جانکاری سامنے آ رہی ہے اور وانا نسی سے اس وقت کی بڑی خبر کاشی وشونات گیان واپی مسجد کا یہ پورا ویواد اور اس کو لے کر کے تھوڑی دیر میں اب سروی کی ٹیم جو ہے باہر آ سکتی ہے یعنی کہ سروی کا کام اب لگ بگ پورا ہو چکا ہے پولس نے مسجد پر اسر کے باہر سرکشہ ویبستہ کو اور بھی زیادہ کڑا کر دیا ہے عدالت کے آدیش پر سروی کرائے گیا اور ایسے میں اب آسفاس کے جو پوری علاقے ہیں اس میں اس رکشہ ویبستہ کو اور بھی زیادہ کڑا کر دیا گیا اب سے کچھ ہی دیر میں سروی کرنے گئی جو ٹیم ہے وہ باہر آ سکتی ہے یعنی کہ آپ کو بتائیں کہ چھ بجے تک سروی کرنا تھا چھ بجے کا سمیں بیٹ چکا ہے تو اب کسی بھی وقت سروی کرنے گئی جو ٹیم ہے جو بنزرد پریسر کے اندر جو گئی ہوئی تھی الگ الگ جگہوں پر فوٹوگرافی ویڈیو گرافی ان کے دوارہ کی گئی اب وہ ٹیم باہر واپس آ سکتی ہے اور اسی کے مد نظر اب وہاں پوری طریقے سے چاک چوباند بھی وستہ کر دی گئی ہیں پہلے سے ہی احتیاط کے طور پر وہاں پر پولس کے موجودگی کو پہلے کے مطابق بڑھا دیا گیا ہے اور پولس جو ہے وہ آپ دیکھئے یہاں پر اناؤنس کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کو بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ آج کا دن پرشاسن کے لیے بھی بڑا چنونتی پونھ ہیں آج کا دن اپنے آپ پہ بہت خاص ہے کیونکہ یہاں ویڈیو گرافی ہونی ہے یہاں فوٹو گرافی ہونی ہے اور بقاعدہ آپ اس دوران سبھی چیزوں کو باریکی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ کوٹ کے اندر یہ پورا مسئلہ وچارہ دین لیکن کوٹ کے آدیش پر ہی جب یہاں الگ الگ ٹیمیں پہنچی ہیں اور ٹیموں کے پہنچنے کے بعد یہاں پر سروے بقاعدہ کیا گیا ہے چھے بجے تک کا سمیہ تھا چھے بجے تک سروے کیا گیا ہے فوٹو گرافی اور ویڈیو گرافی کے ذریعے یہاں سے ساکشی جھٹانے کی کوشش کی گئی ہے اصل مائنے میں مسجد پریسر کے بھیتر کی استطیق کیا ہے وہ اب ویڈیو کیمرے اور فوٹو گرافی کے ذریعے اب ضرور ایک ساکشی کے طور پر رکھی گئی ہے اب آگے عدی وقتہ کمیشن دس مائی کو اپنی ریپورٹ جو ہے آگے بیش کریں گے اور گیان واپی مسجد میں گوری شرنگار مندر ہونے کا یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور مندر کو لے کر کے پانچ یاچکہ اس میں دائر کی گئی تھی اس میں ایک یاچکہ کے ذریعے کا آ گیا تھا کہ مندر میں پوچھا پاٹ کرنے کا جو ہے وہ عدکار ملنا چاہیے اور ساتھی ساتھ مندر توڑ کر کے مسجد بنانے کا نرمان کیا گیا تھا پنکج ہمارے سمجھ آتا جھٹ چکے ہیں زیادہ جانکارے کے ساتھ پنکج عبیتہ کیا آپ ڈیٹ مل رہی ہے چھے بجے تک جو ٹیم پہنچی تھی ان کو فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کرنے کے لیے محولت دی گئی تھی سمجھ دیا گیا تھا چھے بجے کا سمجھ پورا ہو چکا ہے ٹیم واپس آ سکتی ہے آپ سرکشہ بیوستہ کھڑی کر دی گئی کیا ہمیں بتایا گیا تھا چھے بجے تک جسٹی تک ہائی کو تلہباد ابھی آئے ہیں چھے بجے تک جسٹی ہے تو کافی سنجھا میں جو نیا ہے لوگ آئیں ملک پرچر میں دیکھتے ہیں ساتھ میں بھاری پولیس پھل کی تینہتی کی گئی یہاں پر چیز تریکی سے بھاری پولیس پھل بھی تینہتی ہے اور جونوں پکس کے لوگ بھی ہے مسلم سمرائے کے لوگ بھی ادھر بطر بطر ہو کے لوگ کرے ہیں سب کو سوٹوحل ہے جاننے کا کیسے ہوا تین نے کیا کیا اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اختیم نکلتی ہے تو کیا کہتی ہے کیا بتاتی ہے لوگوں کو پنگج لیکن جب شروعات میں جب تین پہنچتی ہے صبح کے سمیں کا جب یہ پورا معاملہ نظر آتا ہے دوپیر کی سمیں تو اس وقت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے وہاں پر گروپ نظر آتے ہیں جو کی ویروت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں مسلم جو پیروکار ہیں پکشکار ہیں وہ لگاتار سوال اٹھا رہے تھے اور اس بات کو لے کر اپنا ویروت بھی ظاہر کر رہے تھے تو ایسا ایک بار پھر سے جب ٹیم وہاں پر سے باہر نکلے تو ایسا کم سے کم پرستیتیاں نہ ملے تو اس کو لے کر کے بقاعدہ چاک چوباند بیوستائی کی گئی ہیں چاک چوباند بیوستائی کی گئی ہیں آپ کو دکھانا چاہیں گے موٹے رکھے سے مرکیٹنگ کی گئی ہے تمام سرکتہ کرنی پورے مستعد ہیں لوگوں کو سکتریس نہیں ہونے دیا جا رہا ہے لاؤڈ ہیلر سے سب کو ہٹائے جا رہا ہے یہ راستے میں ایک جزہ دکترس نہ ہو ہڑے نہ ہو سب کو سمجھا بھجا کہ ہٹائے جا رہا ہے جورت پڑ رہی ہے بلکل زاہر طور پر یہ کسی بھی طریقے سے عوے وستہ نہ فیلے اس بات کو پہلے سے ہی سنشت کر لینا چاہتی ہے اور بقاعدہ آپ ٹیم جو ہے کچھ ہی دیر میں باہر آ سکتی ہے آپ اندر مندر پریسر کے بھیتر منزد پریسر کے بھیتر کی جو تصویریں آپ فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے ذریعے لینی تھی آپ تو اس دوران پاس کا جو پورا ایڈیا ہے اس کو بھی پوری طریقے سے سرکشہ کے گھیرے میں لیا گیا تھا پنکاج میں آپ کو پہلے بتانے ہوں کہ اندر کی سرکشہ بھیوستہ ہے وہاں پہ CRPS پہلے سے تیناس ہے اس کے علاوہ پھانی پولس اور پیسٹی کے جوان بھی ہیں کمانڈوز ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور سپیہ تنترہ وہ بھی ہے اور آج دیشے چوکسی بھرتی ہیں سرکشہ بھیوستہ آج جنگے ہیں تیم پوری سرکشہ گھیرہ میں اندر گئی ہے پوری سرکشہ کور کرتے ہوئے تیم کو اندر بھیجا گیا ہے اور اس میں دونوں پکش ہیں مسلم پکش بھی ہے ہندو پکش بھی ہیں دونوں پکش کے وقیل لوگ بھی ہیں تو اب یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ جو تیم نکلتی ہے اس پہ کیا تیم دیستے میں کیا آتا ہے اور تیم اپنی کیا ریپورٹ دیتی ہے جی شبنجو شاہل یہ بہت دیکھنا یہاں پر دل جسپ ہوگا کہ آکھر تیم کے دوارا کیا ریپورٹ پیش کی جاتی ہے خیر پنکت آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ ورشی پترکار سونیل کاشک جی کارکرم میں جڑ چکے ہیں سونیل جی اب سب سے پہلے میں یہاں پر یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کاشی وشونات گیان واپی مسجد کا یہ پورا جو ویواد ہے کلمبے سمجھ سے چلا آ رہا ہے کوٹ کے اندر یہ مسئلہ ویچارہ دیں لیکن آج جب جب ٹیم موقع پر پہنچتی ہے فوٹوگرافی ویڈیو گرافی کرنے کے لیے جب ٹیم پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک پکش وہ بھی ہے جو کی سوال اٹھاتا ہے ویروت کرتا ہوا وہ پکش نظر بھی آتا ہے سوال ہی اٹھائے جاتے ہیں کہ ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی سے آخر ویواد کس بات کو لے کر کے مانونی نیالے میں جو آروف کو دونوں پچھوں دوارہ لگائے گئے اور اسی نیالے آدیس ہے کہ بات کو اس پر جب ہی ہو پائے گی آروف لگانا یہ ایک الگ بات ہے کہ جب سے اس کی ویڈیو گرافی اور فوٹوگرافی نیالے کے سامنے نہ رکھے تو وہ ایک آدیس تھا اور آدیس کے حساب سے ہی اس کمینٹی کو نیالے کو کوئی رپورٹ سمپنی ہے تو اس آدھار پر آج جن پہنچتی ہے اور اس کے باب جوت بھی سیکھوں کی سنگھیں میں لوگ باہر نکل کر اللہ و اکبر یا تمام اس طریقے کی قیاروں پہ لگاتے ہیں تو میں نشت طور سے مانوں گا کہ بیروکریسی وہاں کے خبیہ ویباق پیلیا رہے ہیں کیونکہ اتنا سب کچھ کرنے کے باب جوت بھی کیوں نہیں وہ سامنے سکتے بیٹھا پائے کیوں نہیں ان لوگوں سے ملویٹ کے بات کی کیونکہ یہ کچھ پولٹیکل آدیس نہیں تھا کسی ستکار کا آدیس نہیں تھا کسی ایسے سنگھٹن کا آدیس نہیں تھا ماننی نیالے کے آدیس کا انفالن ہو رہا تھا اس کے باب جوت بھی ایسی پرشتیاں پیدا ہوتی ہیں تو نشت طور سے آپ ماننیے سبیت دو تو وہاں کا پرشاتم فیلئر ہوا ہے آپ دیکھیں کبھی کبھی بڑی گٹنا ہے ہم لوگ ریپورٹن کرتے تھے تب ایسی ہوتی تھی کہ ان میں ایسے دو لوگ یا چار لوگ یا ایک بکتی ایسا ستیر تیرا ٹائپ کا بکتی ہے کہ اس نے پیچھے سے چھوٹا سا کیٹا بھی پھینک دیا یا ایسی کوئی ابھیبستہ جیس وہاں پھینک بھی گئی ایک ایسے دنگے ہو جاتے ہیں ایسی پرشتی میں اتنا سنبیدن شیل معاملات تھا جائیں ہندو مسلم ہمارے دیش میں چھڑ جاتا ہے تو آپ کہیے کہ سنبیدن شیل سے بھی اوپر نکل جاتا ہے ایسی پرشتی میں بھی نیالے کے آدیس کے باگدود بھی شہکڑوں کی سنکھا میں لوگ بلکل صحیح چیز آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نمز پکڑی ہے لیکن سنیل کوشک جی میں جب ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہا کیونکہ ہماری بھی جب باتشیت ہوئی وہاں پر جو موجود لوگ تھے آپ جو ویروت کر رہے تھے جن کے دورہ اس سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ اندر فوٹوگرافی ویڈیوگرافی نہیں کی جانے چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس ایریا کے لیے جس جگہ کے لیے آپ کوٹ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ یہاں پر آپ آ کر کہ آپ کو فوٹوگرافی کرنی چاہئے ویڈیوگرافی کرنی چاہیے اس شیطر میں اس علاقے کے اندر آپ جائیے اب باقی پوری جو دوسری جگہ ہیں وہاں پر بھی آپ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ فوٹوگرافی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس بات کو لے کر کے ان کا آروب تھا اس بات کو لے کر کے ان کا یہ سوال تھا جو وہاں نیائلے میں پچھ رہا گیا ہے کہ جہاں مسجد توڑ کر کے بنائی گئی اور اس بات کے سبود دیئے گئے ہیں کہ انیس سولہ سو انکتر میں اور گنجیب نے دو بڑے مندروں میں توڑے گئے اور وہاں مسجدوں کا نرمار ہوا اور دوسری بات جب آپ دیکھیں گے کہ ایسی توڑ کر کے چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اوپری سطح سے بنائی جاتی ہیں جو مسجدہ ہوتا ہے ان کا یا جیسے ہم اس کو نیوز کرتے ہیں یا پہ کھانی پہ پہ ہوتے ہیں یا نیچے سے دھراتر سے جو سیجے نکلتا تو ان کو نہیں توڑ پاتے ہو جب کبھی بھی ایسے پرکرن نیالے کے سمجھ لاتے ہیں تو وہی ایک آدھار ہوتا ہے کہ نیچے سے شروعات کیسے ہوتی ہے جب ہم ہندو پچھوں ہیں ہندو پچھ میں جب ایسی کچھ مندروں کا نرمار ہوتا ہے یہ یہ اپنے آپ پر دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ کیونکہ آپ سے کچھ ہی دیر میں وہاں سے ٹیم باہر آئے گی اور چھے بجے تک کا سمیہ دیا گیا تھا جہاں بہت ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کرنی تھی ٹیم کو بہت شکریہ سنلیل کاشک جی اور ہمارے سمداتا پنگر چودری لگاتار گرانڈ زیرو سے ریپورٹ دے رہے تھے بہت شکریہ